یہ ایک سوال ہے اور اس سوال کا بہت لمبا جواب ہے کیا صرف آدمی کا لا الہ الا اللہ زبان سے کہہ دینا جنت میں داخل ہونے کے لیے کافی ہے ہاں جی آپ کہتے ہیں کافی نہیں ہے بعض لوگ کہتے ہیں کافی ہے اور جو لوگ کہتے ہیں کافی ہے وہ تین طرح کے لوگ ہیں تین طرح کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ صرف کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ دینا جنت میں داخل ہونے کے لیے کافی ہے وہ تین طرح کے لوگ کون ہیں ایک تو گمراہ کن فرقہ پایا گیا ہے مسلمانوں کے اندر اور آج کا نہیں بہت قدیم زمانے سے لے کر تقریباً صحابہ کے دور میں یہ فرقہ شروع ہو چکا تھا اس کو فرقہ مرجعہ کا نام دیتا ہے مرجعہ مرجعہ کے معنی یعنی اس کا عربی میں ہم نہیں آپ کو لے جانا چاہتے کہ اس کا معنی کیا ہے تو یہ فرقہ مرجعہ کیا ہے ان کا عقیدہ کیا ہے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ایمان کے اندر عمل شامل نہیں ہے دبان سے آپ نے کلمہ پڑھ لیا دل سے اس کی تصدیر کر لی آپ پکے مومن ہو کوئی ایک نواز نہ پڑو کوئی نیکی کا عمل نہ کرو آپ کے ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑتا سمجھے نا ان کا عقیدہ یہ تھا اور یہ گمرہ کون عقیدہ جس سے بتایا ہے کہ صحابہ کے دور سے تقریباً شروع ہو چکا تھا اور علماء اکرام نے اس کا سختی سرد کیا ایک تو یہ لوگ ہیں کہ جو اس شبہ کا شکار ہیں کہ صرف لا الہہ انداللہ ہی کافی ہے جن میں داخل ہونے کے لیے دوسرے طرح کے وہ لوگ ہیں جو عموماً بے عمل قسم کے بد عمل قسم کے فاسک و فاجر لوگ ہیں وہ کہتے ہیں بھی کلمہ پڑھ لیا بس مسلمان ہو گئے بس یہی کافی ہے جنت ہمارے لیے ہے اور یہ ہر دور میں ہی تقریباً اور آج کے دور میں شاید زیادہ لوگ ہیں کہ جو صرف کلمہ ہی کوئی کافی سمجھتے ہیں بھی کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے بس اور کس چیز کی ضرورت نہیں ہے تیسے وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہمارے ہاں کلمہ گو مشرق کا نام دیا جاتا ہے کیا معنی کلمہ گو مشرق کہ ایسے لوگ جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور شرق بھی کرتے ہیں شرق میں مقتلا ہے اور ساتھیا کہتے ہیں کہ جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو اب جو بھی کرتے رہے ہمیں کوئی نقصان نہیں کلمہ ایسا ڈھال ہے ایسا کبر ہے آپ کے اوپر کہ آپ جو بھی کفر شرق کر لو کسی چیز کا آپ پر کوئی اثر نہیں ہوگا تیسی قسم کے لوگ ہم بات کر رہے تھے کہ اس شبہ کے تین طرح کے لوگ شکار ہیں تین طرح کے لوگ اس شبہ میں مقتلا ہیں ایک وہ لوگ جن کے نام ہم مرجعہ کے نام سے دیا ہے اور ہم اس کی تفصیلوں کے بیان کریں گے اور دوسرے بدعمل قسم کے بےعمل قسم کے جو عام یعنی فاسکو فاجر قسم کے لوگ ہیں اور تیسرے کہ جو کفر و شرق کے عامال کرتے ہیں اور کہتے ہیں بھی ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو ہمیں انشینوں کا کوئی اثر نہیں ہے اب ہم آتے ہیں اس کی تفصیل پر فرقہ مرجعہ اور بےعمل قسم کے لوگ ان کے شبہات یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان کے لیے عمل کو شرط قرار نہیں دیتے ابھی ہم ذکر کریں گے کہ اہل سننہ کے ہاں ایمان کیا ہے کہ ان کے ہاں ایمان کے ساتھ عمل کی گرورت نہیں ہے تو چنانچہ یہ صرف اسی کلمہ کو ہی جنت میں داخل ہونے کے لیے کافی سمجھتے ہیں اور اس کے ساتھ کوئی نیک عمل کرنے اور نہ ہی کسی برائی سے بچنے کی گرورت محسوس کرتے ہیں تاریخ میں اس طرح کے لوگوں کو فرقہ واری کے فرقوں کے لحاظ سے مرجعہ کا نام دیا گیا اور اس وقت کے علماء نے اس فرقے کا رد کیا اور اس فرقے کی خطرناک پہلو کو لوگ کے سامنے بیان کیا امام زہری جو ایک سو پچیس ہجری میں فوت ہوتے ہیں فرماتے ہیں کہ اسلام میں اس مرجعہ کے فرقہ سے بدتر کوئی بدت اجاد نہیں ہوئی اس سے بدتر کوئی بدت کیونکہ اصل میں ان کے دمانے میں ابھی یہ سب سے پہلی بدت تھی آج ہمارے دمانے میں تو بہت سی اس سے کہیں زیادہ بدتر آ چکی ہیں لیکن چونکہ ان کے دمانے میں یہی شروع ہوئی تھی اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس سے بدتر کوئی بدت اجاد نہیں ہوئی اور اس طرح امام صفیانی بیوہیانہ جو ایک سو اٹھانوے ہجری نائنٹی ایٹ میں فوت ہوتے ہیں وہ فرماتے ہیں اس فرقے کے متعلق کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ امام بغیر کسی عمل کے صرف قول کا نام ہے صرف بات کہنے کا نام ہے ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو نہ کھاؤ پیو نہ ان کے ساتھ ان کے پیچھے نماغ پڑھو اور نہ ہی ان کا جنادہ پڑھو یعنی اس قدر یہ گمراک ان قسم کے لوگ ہیں یعنی ان کا یہ اب بوچھیں گے بھی اتنی سختی ان کے ساتھ کیوں ہے پہلی بات تو ان کے عقیدہ ہی قرآن اسمت کے خلاف ہے اور دوسری چیز اس عقیدے کا جو بہت گہرا اثر ہے آج مسلمانوں کے اندر بہت بڑی جماعت جو ہے ہمیں بدعمل نظر آتی ہے نماز نہیں ہے روضہ نہیں ہے کوئی نیکی کا عمل نہیں ہے وجہ کیا ہے بھئی کلمہ پڑھ لیا مولوی نے اس کو پڑھا دیا بس جنت تیرے لی ہے اگر کوئی زیادہ ہی ہوگا مرے گا تیرا جنادہ پڑھ دیا جائے گا تیرے پیچھے والے کوئی سال سواب کیلئے کوئی قرآن ختم کر دیں کہ اس طرح کے کام کر لیں گے بس معاملہ تیرا صاف ہو جائے گا تو اس گمراہ کو ناقیدے کی بنیاد پر مسلمانوں کے امت کے اندر جو بداملی پھیلتی ہے بداملی پھیلتی ہے کہ لوگ عمل کرنے کی روت محسوس نہیں کرتے گناہ جو مردی کرتے جائے کوئی پروا نہیں اس گمراہ کو ناقیدے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے اس لیے علماء نے سختی سے اس ناقیدے کا نور سلیا اچھا ان کے شبہ کی بنیاد کیا ہے کہ ایمان صرف دل کی تصدیق کا نام ہے دبان سے بات کہنے کا نام ہے اور دلیل کیا براتے ہیں سورو یوسف میں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کا واقعہ لکھر کیا اور واقعہ میں کیا فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف کو ساتھ لے گئے اور جا کر کموں میں ڈال دیا اس کو کموں میں پھینک دیا اور کیا کیا وہ بکری بکری دبا کی اس کا خون یوسف علیہ السلام کی کمید پر لگا کر لے آئے کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے تو باپ دیکھ رہا ہے کہ کمید پر خون لگا ہوا ہے لیکن کمید پھٹی کہیں سے نہیں ہے یہ بھیڑیا کو بڑا اقل مند ہے جس نے بڑے طریقے سے کمید کو بچا لیا لیکن یوسف کو کھا لیا تو بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے باپ کو کیا کہا وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنِنَّنَا وَلَوْكُنَّا صَادِقِينَ کہ اگرچہ ہم سچے بھی ہیں اپنی بات میں لیکن تو ہماری بات نہیں مانے گا پتا تھا کہ ہم جھوٹے ہیں تو یہاں پر اس آیت کو وہ دریر بناتے ہیں کہ مَا أَنْتَ بِمُؤْمِنِنَّنَا کہ تو ہماری بات کی تصدیق نہیں کرے گا تو اس لیے کے کیا کہتے ہیں کہ اصل ایمان جو ہے دل کی تصدیق کا نام ہے سمجھے نا اس کے ساتھ عمل ہو یا نہ ہو اس کی ضرورت نہیں تو ان کے اس شبعہ کا شبعہ کیا ان کا ذرا سمجھے پھر ان کے شبعہ کیا ہے کہ ایمان کے ساتھ عمل کی ضرورت نہیں ہے ایمان صرف زبان سے کہنی کی بات ہے یا دل سے ماننی کی بات ہے بس یہی کافی ہے اس شبعہ کا جواب ہم پہلے یعنی اجمالی طور پر مختصر طور پر دیں گے پھر ان کی مختصر دلیلیں ہیں ہر دلیل پر الگ اس کا جواب ہوگا پہلی بات تو یہ ہے کہ اگرچہ ایمان تصدیق کا نام ہے دل سے تصدیق یہ ایمان ہے لیکن یہ تصدیق دل زبان اور تمام آزا کے ساتھ ہوتی ہے تصدیق جو ہے صرف دل سے نہیں ہوتی اس کا تعلق زبان کے ساتھ بھی ہے اس کا تعلق انسان کے آزا کے ساتھ بھی ہے سور اکمہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا کہ انسان اس کے اوپر زنا کرنے کا معاملہ جو ہے وہ لکھا ہوتا ہے آنکھ بھی اس کی زنا کرتی ہے اس کا کان بھی زنا کرتا ہے اس کے ہاتھوں بھی زنا کرتے ہیں آنکھ کا زنا کیا ہے کہ غلط چیز دیکھنا کان کا زنا کیا ہے غلط چیزیں سننا اور آخر میں انسان کی شرمگاہ جو ہے اس کی تصدیق کرتی ہے اس کو جھٹلاتی ہے کیا مطلب کہ یہ وہ چیزیں جس کا تعلق پہلے دل کے ساتھ تھا انسان کے آدھا پر ظاہر ہوا انسان کے آدھا پر ظاہر ہوا اس کے مطلب کہ ایمان سے دل کی تصدیق کی بات نہیں بلکہ اس کا تعلق عمل کے ساتھ ہے اسی لئے اہل سنہ جو ہیں اہل سنہ کا عقیدہ کیا ہے ایمان کے بارے میں اور ہمارے بھائیوں پہلے سپیسٹر میں شریک تھے ہمارے ساتھ ایمان کی تعریف کیا 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 تھی ہم نے اقرار باللسان و تصدیق بالجنان و تصدیق بالقلب و عمل بالارکان کیا معنی کہ زبان سے اقرار کرنا لا الہ الا اللہ زبان سے آپ نے کہہ دیا کلمہ پڑھ لیا کہ صرف عبادت کے لائق اللہ کی ذات ہے زبان سے کہہ دیا دل سے اس کو مان لیا کہ واقعی اللہ کی عبادت ہونی چاہیے کسی اور کی عبادت نہیں ہونی چاہیے اور اب کیا ہے آپ نے کلمہ پڑھ لیا کسی ہندو کو آپ نے کلمہ پڑھا دیا مسلمان ہو گیا اب آپ کو پتہ نہیں کہ وہ دل میں کہاں تک مسلمان ہے یا نہیں وہ تو اللہ کو پتہ ہے ترد اربت ادان ہوئی اب آپ اس کو کہیں کہ آؤ نماز پڑھو اب پتہ چلے گا کہ وہ دل سے مسلمان ہوا ہے یا صرف زبان سے ہوا ہے اگر تو نماز پڑھنا شروع کر دی باقی دین کے آواز شروع کر دی ہے پتہ چلا کہ واقعی ہی مسلمان ہو چکا ہے اس کا معنی کیا ہے کہ ایمان صرف زبان کی بات نہیں اہل سننہ کیا ہے ایمان کے اندر تین چیزیں ہیں زبان سے اقرار کرنا دل سے تصدیح کرنا اور عملی طور پر اس چیز کو کر کے دکھا دینا یہ ہیں اہل سننہ کے ہاں ایمان کمانا پھر یہ بھی کہ اہل سننہ کے ہاں ایمان کے اب یہ آپ پڑھ رہے تھے کتاب میں ایمان کے کئی درجے ہیں ایمان کے کئی شاخیں ہیں اس کی سٹیجز ہیں اس کے کیٹیگریز ہیں سب سے آلہ کیا ہے لا الہ الا اللہ سب سے کم تر کیا ہے کہ رستے سے کوئی تکلیف دیچیز کو ہٹا دینا آپ نے یہ اور ستر سے زیادہ اس کے شاخیں ہیں اچھا اس میں سے کچھ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے چھوڑ دینے سے یا جن کے بغیر ایمان رہتا ہی نہیں ہے لا الہ الا اللہ کے وغیر ایمان رہے گا نہیں رہے گا اور بعد وہ چیزیں ہیں کہ جن کے چھوڑ دینے سے یا جن کے نہ ہونے سے ایمان ختم نہیں ہوگا ایمان رہے گا اگرچہ ایمان کمزور ہوگا لیکن ایمان سے آدمی خارج نہیں ہوگا مثلا آپ مثال دیجئے کوئی ایسی چیز جو ایمان کی چیز ہو لیکن اس کے نہ کرنے سے آدمی مومن رہے گا آخری درجہ جو آپ اس حدیث میں پڑھ رہے ہیں آخری درجہ کیا ہے کہ رستے سے پتھر ہٹانا یہ بھی ایمان کی ایک شاہ ہے ہاں بھی آپ نے پتھر دیکھا کانٹا دیکھا چھوڑو بھی کسی کو لگنے دو سمجھنا کہ اب یہ چیز کیا ہے اچھی چیز نہیں ہے مسلمان کے لائق نہیں ہے اس کے ایمان کی کمزوری ہے لیکن کیا وہ کافر ہو جائے گا کافر نہیں ہوگا ہم اس لئے خود رات میں پڑھا تھا کہ دو مسلمان اگر آپ سمجھ لڑتے تو کیا ہے گناہ ہیں مسلمانوں کا آپ سمجھ لڑنا گناہ ہے لیکن کافر ہوں گے کافر نہیں ہوں گے اس کا معنی ہے کہ ایمان کے باب وہ چیزیں ہیں کہ جن کے نہ ہونے سے ایمان ہی ختم ہو جائے گا اور باب وہ چیزیں ہیں کہ جن کے نہ ہونے سے ایمان ختم ہی ہوگا اہل سنت کے عقیدер اسی طرح قرآن و سنت میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض عامال ایمان کی ہو رہی ہے کہ ایمان اور عمل کا کیا تعلق ہے کسی طرح غیرہ تعلق ہے کہ بعض وہ عامال ہیں جن کے کرنے یا نہ کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے اب یہ ہم شرک کے بارے میں پڑھ رہے ہیں شرک عامل ہے نا اس کے کرنے سے کیا ہوگا آدمی کافر ہو جائے گا آدمی کافر ہو جائے گا اچھا اسی طرح دین کا مدہ قڑھانا دین کا مدہ قڑھانا یہ کیا ہے عمل ہے نا ایک آدمی قرآن کا چھتا مدہ قڑھا رہا ہے اللہ کے نبی کا مدہ قڑھا رہا ہے عمل ہے نا لیکن اس عمل کا نتیجہ کیا ہے کفر ہے اللہ تعالی منافقوں کے بارے میں کیا فرمایا لَا تَعْتَذِرُ قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمَانِكُمْ کہ ادھر بہانے نہ کرو تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو کیوں کہ اللہ کے نبی کا مدہ قڑھا رہا تھا صحابہ کا مدہ قڑھا رہا تھا دین کا مدہ قڑھا رہا تھا تو بات میں کر رہا تھا کہ اس سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ ایمان اور عمل کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہیں کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ لادم ملزوم ہیں کہ بعض ایسے عمل ہیں کہ جن سے کرنے سے ایمان ختم ہو جائے گا جن کے کرنے سے آدمی کافر مشرق ہو جائے گا حالانکہ وہ عمل ہے اسی پتہ چلتا ہے کہ عمل جو ہے اس کا گہرہ ایمان کے ساتھ تعلق ہے اچھا اگر ہم صرف یہ کہہ دیں نا کہ ایمان تصدیق کے دل کی تصدیق کا نام ہے تو پھر فرعون بھی مومن تھا اب آپ سمجھ نہیں اگر ہم اس بات کو مان لیں کہ ایمان کا معنی صرف دل کی تصدیق ہے زبان کا قول ہے تو پھر فرعون بھی مومن تھا کیوں ہوئی کیا دلیل ہے سور نمل میں اللہ تعلماتے ہیں اللہ تعلماتے ہیں کہ فرعون اور اس کے قوم نے اللہ کی نشانیاں کو جھٹلایا حالانکہ وہ دلی طور پر ان کو یقینی طور پر مانتے تھے کہ واقعی آسمان کا مالک خالق اللہ ہے مانتے تھے ان باتوں کو لیکن صرف وہ تکبر کے طور پر اینات کے طور پر جھٹلا رہے تھے اس کا معنی ہے کہ دری طور پر وہ اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ خالق و مالک اللہ ہے تو پھر کیا مومن تھا فیرون ہنی مومن نہیں تھا کس لیے کیونکہ اس نے اس بات کو معنی نہیں زبان سے اقرار نہیں کیا عمل نہیں کیا اس طرح زبان کا خالی زبان کا اقرار بھی کافی نہیں ہے منافق بڑھ چڑھ کا دعوے کرتے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا کہ جب ایمان والوں کے پاس منافق آتے تو کیا کہتے ہیں کہ ہم بڑے پکے سچے مومن ہیں تو کیا مومن تھے اللہ ہم آتے ہو مَا هُم بِمُؤْمِنِينَ کہ مومن نہیں ہیں کس لیے کہ صرف زبان کا دعویٰ ہے اور اگر ایسی بات ہوتی کہ صرف زبان کے دعویٰ سے آدمی مسلمان مومن ہو جاتا تو پھر عبداللہ بن عبی منافقوں کا سردار اور عبوکر صدیق اس عمت کے سب سے افضل دونوں کا ایمان برابر تھا کیونکہ عبوکر بھی ایمان کے دعویدار ہیں وہ بھی ایمان کے دعویدار ہیں اس لیے ایمان صرف دوان کی بات نہیں ایمان صرف دل کی بات نہیں بلکہ وہ تصدیق ہے اس طرح اس کے بارے میں یہ بھی کہ ایمان وہ چیز ہے کہ جس جب ایمان ایمان و یقین دل کے اندر ہو اس کے جسم پر آثار ظاہر ہوتے ہیں اس کے جسم پر اثرات ظاہر ہوتے ہیں اللہ کریبیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے اگر وہ صحیح ہو گیا تو پورا جسم صحیح ہے و اگر وہ خراب ہے تو پورا جسم خراب ہے وہ کیا ہے وہ کیا ہے وہ دل ہے تو کیا معنی ہوئے اس حدیث کا کہ اگر آدمی کا دل صحیح ہے دل پاک ہے دل اللہ کے دین پر استقامت پر ہے اس کے جسم سے بھی اس کی آنکھیں بھی ایسی چیز دیکھیں گی جو صحیح ہیں اس کے کانوں میں وہی آواز پڑے گی جو صحیح آواز ہو غلط آواز نہ ہو زبان سے وہی لفظ نکلے گا جو صحیح ہو سمجھے نا اور اگر آنکھیں غلط استعمال ہو رہی ہیں نگاہیں غلط ہیں کان غلط باتیں سن رہے ہیں زبان سے غلط الفاظ نکلتے ہیں تو دل کے ٹیڑا ہونے کی دریر ہے سمجھے نا اس کا معنی یہ ہوا کہ ایمان صرف وہ آنکھوں تک نہیں ہیں اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے دل صحیح ہے تو آنکھیں بھی صحیح ہیں کان بھی صحیح ہیں تو اس بات کی دریر ہے کہ ایمان کا تعلق عمل کے ساتھ کتنا گہرہ ہے آخر میں بات کرتے ہیں کہ علامہ بکر ابو زید بہت بڑے اس زمانے کے عالم گزرے ہیں ان کا کہنا ہے کیا کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ایمان کے ساتھ عمل کو شریک نہیں کرتے قرآن کریم کی کم کم ساٹھ آیتوں اور بے شمار احادیث اور صحابہ اکرام کے اجماع کا انکار کرتے ہیں قرآن کریم کی کم 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 ساٹھ آیتیں ایسی آتی ہیں کہ جو ایمان کو عمل کے ساتھ اٹیش کرو کہ ایمان اور عمل دونوں ایک ساتھ ہیں عمل کے بغیر ایمان نہیں ہے بکر ابو زید بکر ابو زید فوت ہو جائے گئے چند سار پہلے فوت ہوئے ہیں سعودیہ کے بہت بڑے عالم تھے اور بہت بہت اچھی ان کی کتابیں ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو لوگ ایمان کو عمل کے ساتھ شریک نہیں کرتے عمل کو ایمان کے ساتھ شریک نہیں کرتے وہ ساٹھ آیتوں کا انکار کر رہے ہیں اور بے شمار حدیثوں کا انکار کرتے ہیں اور قرآن کریم کی ساٹھ آیتوں تو کیا ایک آیت کا انکار کیا ہے وہ کفر ہے اسی یہ ہمیں اس عقیدے کو سمجھنی کی ضرورت ہے کہ اتنا خطرناک ہوگی جائے عقیدہ ہے اس کے بعد کچھ احادیث ہیں جس کو ہم انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کے پاس انشاءاللہ یہ نورت بھی پہنچ چکے ہوں گے اور انشاءاللہ ہم کو لیں گے بلی اللہ تعالیٰ اور اب یہ مغرب سے پہلے اسی پر اختفاء کرتے ہیں